دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تیرہ نمحامد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ملک کے لیے پاک فوج اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو سراحہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حکومت کی موثر پالیسیوں کے باعث تیزی کا رجحان جاری ہے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز دو ہزار چھے سو ارسٹھ افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے اور معروف اداکار وحید مراد کی آج چالیسمی برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نیگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ چاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے شمالی وزیرستان میں رزمک پر دہشت گردی کے حملے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے وزیر آزم نے ایک بیان میں شہید ہونے والے فوجی اہل کاروں لانس نائک احسان بادشاہ اور لانس نائک ساجد حسین کے برسہ سے ہمدردی کا اظہار کیا افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ملکی بقاہ کیلئے قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے انوار الحق کاکر نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہدہ اور ان کے خاندانوں پر فخر ہے موسمیاتی تبدیلی کے نیگران وفاقی وزیر احمد ارفان اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والی کوپ 28 کانفرنس میں صرف تمنائی کی منتقلی پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا اسلام آباد میں کوپ 28 ویب پورٹل کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد سب سے بڑے ماہولیاتی کانفرنس کے موقع پر تمنائی کی منتقلی کے لیے تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کرے گا انہوں نے کہا کہ کوپ 28 کی تقریبات کی تفصیلات روزانہ معلومات کے ساتھ ویب سائٹ پر براہ راست دکھائی جائیں گی پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج کے اس ای ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا یہ مصبت روجہان ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کیلئے نگران حکومت کی موثر پالیسیوں اور اقدامات کی بدولت ہے انفرمیشن ٹکنالوجی اور مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر صیف نے کہا ہے کہ حکومت آج پہلی قومی آئی ٹی برامدی حکمت عملی رپورٹ چاری کرے گی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام کی بدولت ملک کے برامدات آئندہ تین سال میں دس ارب ڈالر تک پہنچائیں گی غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت غیر ملکی باشندوں کا اپنے ملکوں کی کو واپسی کا سلسلہ چاری ہے افغان باشندوں کے اپنے ملک بائزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی آرزی رہائش کے لیے مختلف ازلہ میں تمام سہولیات سے آراستہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں گزشتہ روز دو ہزار چھے سو ارسٹھ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے اب تک دو لاکھ پینٹالیس ہزار آر سو تینٹیس افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر ایک سیخ رہنما کے قتل کی سازش ناکام بنا دی فائننشل ٹائمز میں شاہ ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے سازش میں ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو متنبع کیا ہے اس سازش کے تحت امریکی کینیڈین شہری گرپت ون سنگھ پنو کو نشانہ بنانا تھا وہ امریکہ میں قائم تنظیم جسٹس فورسک کے جنرل کانسل ہیں امریکہ میں قائم یہ گروپ آزاد سکھ ریاست خالستان کی تحریک کا حصہ ہے امریکہ کی صدر جبائیڈن بھی یہ معاملہ بھارت کے وزیراعظم نریندر موندی کے سامنے اٹھایا ہے جون میں ونکور میں کینیڈین سکھ رہنما ہردیب سنگھ نیجر کے قتل کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو اس سازش کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا ستمبر میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ ہردیب سنگھ قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید الزامات موجود ہیں معروف اداکار وحید مراد کیا چالیس می برسی منائی جا رہی ہے وہ دو اکتوبر انیس سو اٹیس کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز بطور پوڈیسر اپنے والد نسار مراد کی کمپنی سے کیا وحید مراد کی بطور پوڈیسر پہلی فلم انسان بدلتا ہے تھی جو انیس سو اکسٹھ میں بنی تھی بطور اداکار ان کی پہلی فلم نے غیر معمولی شہرت حاصل کی انہوں نے اپنے سٹائل اور مقالموں کی ادائیگی سے سب کو متاثر کیا انہوں نے ایک سو چوبیس فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں سے اٹیس بلیک ان وائٹ اور چھاسی رنگین تھی انہوں نے بتیس فلم ایوارڈز بصول کی اور نومبر دو ہزار دس میں عدب اور فنون لطیفہ میں شاندار خدمات پر ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا وحید مراد انیس سو تیراسی میں آج کے دن انتقال کر گیا اور ان کو لاہور میں سپرد خاک کیا گیا اسی کے ساتھ خبریں قتم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk